بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ صحافی جن کی تصویر اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریپورٹر ہے ایک صحافی ہے ایک جرنلسٹ ہے سندھ کے علاقے سکھر سے ان کا تعلق ہے سکھر سے کوئی اسی کلومیٹر ایک دہات ہے دور سالے پٹ غالباً اس کو کہا جاتا ہے تو وہاں کے ایک نیوز پیپر پر کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر خبریں دیتے ہیں یہ حکومت پر تنقیز زیادہ کر رہے تھے اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سترہ مارچ کو یہ سیلون میں نشیف کروا رہے تھے بال کٹوا رہے تھے تو اس دوران کچھ نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آتے اور ان پر فائر کر کے چلے جاتے جس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تقریباً چتیس گھنٹوں کے بعد ان کی موت واقع ہوئی یہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں ایک بہادر اور ایک نڈر صحافی تھے اور ان کو مار دیا گیا جب ان کی آپ پروفائل دیکھتے ہیں ان کی خبروں کو دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ تر تنقیدی کام کر رہے تھے حکومت پر تنقید کر رہے تھے تو وہاں پہ حکومت کسی اور کی نہیں بلاول بھٹو کے ابو عصف انیزرداری صاحب کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جی اے بھٹو کی حکومت ہے اور اسی سندھ کے اندر ایک مرتبہ جیو نیوز کے ایک ریپورٹر ولی خان بابر کو قتل کیا گیا تب تو خیر ایمکیون پر الزامات لگتے رہے اور پھر ان کے قاتلوں کو پکڑا بھی گیا اور ان کو سزائے موت بھی دی گئی اور باقیوں کو سزا دی گئی اس کے ناوہ اس سے پہلے عزیز میمن صاحب ایک صحافی تھے انہوں نے بھی کچھ بلاول بھٹو کے ایک ٹرین مارچ کو ایک جلسے کو جو کہ جالی اور دو نمبر تھا اس کو ایکسپوس کیا تھا پھر ان کا گلہ دبایا گیا اور ان کو ان کے مائک سمیت ایک نہر میں پھینک دیا گیا گلے میں ان کا مائک تھا اور پیغام دیا گیا کہ اگر تم ہمارے خلاف ان مائک سے بولو گے تو انہی مائک اور انہی طاروں سے تم صحافیوں کے گلوں کو ہم کھونٹ دیں گے وہ تمہیں کہی کا نہیں چھوڑیں گے اچھا تو اس وقت بھی تھوڑا بہت آواز اٹھائی گی جی انہیں اس کی جانب سے حامد میر کی جانب سے صحافیوں کی جانب سے لیکن پھر ایک دم خاموشی چھا گئی اور آج تک عزیز میمن کے قاتلوں کا کچھ نہیں پتا چل سکا کوئی انکوائری نہیں ہوئی کوئی ریپورٹ نہیں بنائے گی بس لگے ہوئے اور لگے ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا عجے لالوانی جو ہے ان کو اب قتل کیا گیا ہے تو ان کے لیے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن اس طرح سے نہیں اٹھائی جا رہی جس طرح سے صحافیوں کو بنتا ہے کہ وہ آواز اٹھائے اس میں اب دو تین چیزیں سامنے آ رہی ہے ان کو قتل کیوں کیا گیا وہاں سکر کے پریس کلپ کے ایک سیکٹری صاحب ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ پریس کلپ کے ریجسٹر صحافی نہیں ہے البتہ صحافت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی سے کرزہ لیا تھا سودھ پر اور ان کے ساتھ لڑائی جگڑا تھا تو اس لیے ان کو مار دیا حالانکہ یہ بالکل وجہ نہیں ہو سکتی سودھ پر کرزوں پر پیسوں پر ہزاروں روپوں پر کوئی کسی کو اس طریقے سے قتل نہیں کرتا دوسرا جو مین ایشو اس میں سامنے آیا ہے وہاں سکر کے ایک ایس ایس پی صاحب ہے عرفان سمو غالباً ان کا نام ہے وہ وہاں صحافیوں پر دشتگردی کے مقدمات بناتے ہیں اور بھی بہت سارے مقدمات بناتے ہیں ان صحافیوں پر جو حق لکھتے ہیں جو سچ لکھتے ہیں جو حکومت کو للکارتے ہیں ان کو ان کا آئینہ دکھاتے ہیں جو آزادی اصحار رائے کی بات کرتے ہیں ان پر مقدمے قائم کرتے ہیں جو حکومت خلاف احتجاج دکھاتے ہیں آپ کو ایک چیز یاد ہوں میں بتا دوں شاید آپ کو نہ پتاؤ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم سب سے بڑا سیکولر لبرل روشن خیال ترقی پسند جماعت ہے پاکستان کی اور ہم انتہا پسندی کے سخت خلاف ہے تو یہ انتہا پسندی نہیں تو کیا ہے کہ آپ کے صوبوں میں آئے روز صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے اغوا کیا جا رہا ہے ان پر مقدمے بنایا جا رہے ہیں اور تو اور قتل کیا جا رہا ہے اجیلال والی کے لیے کچھ لوگ کچھ ہمارے صحافی جو ہے بلکہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ کچھ ایسے موجود ہیں اس لیے آواز نہیں اٹھا رہے کیونکہ یہ ایک ہندو ہے اس چیز کو انہوں نے سامنے رکھا کوئی آواز نہیں اٹھا رہا بارال میں تو آواز اٹھاؤں گا اور ان کے لیے آواز اٹھائی ہے ٹویٹس بھی کی ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے اور ان کے قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اگر یہ کام سندھ حکومت ٹھیک سے نہیں کر پاتی جو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے سندھ کے وزارت قانون نے وزارت داخلہ نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر وفاق کو اس میں انٹرفیر کرنا چاہیے اور اس کیس کی اوپن ایک انکوائری ہونی چاہیے مکمل اس کی تحقیق ہونی چاہیے وہ پتہ لگایا جائے کہ کس نے مارا کیوں مارا اس کے پیچھے کون تھا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آئے دن صحافیوں کا قتل سندھ کے اندر ہوتا رہے گا جیسے ہوتا ہوا آ رہا ہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات